بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں آتف ورق پروپٹی والا کے پاس NFC فیز ٹو میں آتف صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ شکر ہے لگا آتف صاحب ہمیں NFC فیز ٹو کا انٹروڈکشن اور اس کی لوکیشن کے بارے میں ازار بتائیں گے جی NFC فیز ٹو ایک کورپریٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو کہ LDA سے فلی اپروڈ ہے اور اب اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو NFC فیز ٹو کی لوکیشن بہت ہی اعلی لوکیشن ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ NFC فیز ٹو بحریہ ٹاؤن کے بالکل ساتھ ہے اور بحریہ ٹاؤن سے ڈائریکٹ اپروچ ہے NFC فیز ٹو کو تو اس کے ساتھ ہی کینال روڈ سے تین ڈائریکٹ اپروچز ہیں NFC فیز ٹو کو اور اس کی جو مین اپروچ ہے مین گیٹ ہے NFC فیز ٹو کا وہ واقع ہے ملتان روڈ کے اوپر مین ملتان روڈ کے اوپر اور رنگ روڈ کا جو لوپ تھری ہے جو رائیوین روڈ سے لے کے ملتان روڈ تک بننا ہے اس کا جو انٹرچینج ملتان روڈ کے اوپر بننا ہے جو کے سب سے بڑا انٹرچینج ہے تو اس انٹرچینج سے ڈائریکٹ اپروچ ہے NFC فیز ٹو کو جی چھیک ہے بہت شکریہ اچھا ہمیں تھوڑا یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اس میں کتنی ڈیویلپمنٹ آپ کے دیکھتے دیکھتے ہوئی ہے اور کتنی ڈیویلپمنٹ اس میں رہتی ہے مجھے NFC فیز ٹو کو ڈیل کرتے ہوئے تقریباً چار سال ہو گئے ہیں اور چار سال کے اندر NFC فیز ٹو کے اندر بہت سی امپرومنٹ آئی ہے کیونکہ چار سال پہلے یہاں پہ جب میں آیا تھا تو تب اس کی ڈیویلپمنٹ جو ہے نا وہ میکسیمم وہ ٹونٹی پرسنٹ تھی جس میں اس کے مین روڈز بنے ہوئے تھے جسٹ سو فٹ جس میں آتا ہے اور ون ففٹی فٹ وائد روڈ آتا ہے تو مین گیٹ بنا ہوا تھا مین اپروچ تھی اس کی یہ اس کی جو مین ڈیویلپمنٹ ہوئی ہوئی تھی تو اس کے بعد چار سال کے اندر اندر اس کا جو سیوریج سسٹم ہے مکمل وہ مطلب ہے ڈیویلپ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو روڈوں کے بیڈ ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں کلیئر بیس بنی ہوئی ہے روڈوں کی جسٹ کارپٹنگ رہتی ہے اس کے ساتھ وارٹر سپلائی کی پائپ لینے وہ ساری ڈل گئی ہیں اس کے ساتھ ٹینکیاں ٹربائنیں وہ ساری چیزیں کلیئر ہیں مینز کے آج ہم کہہ سکتے ہیں سکسٹی آہ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ڈیویلپمنٹ این ایف سی فیز ٹو کی کمپلیٹ ہے تو جو اس کی ڈیویلپمنٹ رہتی ہے اس میں مین چیز الیکٹسٹی ہے اور روڈوں کی جو ٹاپ بلیک ہے مینز کے کارپٹنگ وہ رہتی ہے جی ٹھیک ہے اچھا اس میں پلوٹس کے ریٹ ابھی موجودہ کیا چل رہے ہیں جی پلوٹس کے ریٹس کی بات کریں تو یہاں پہ بہت ہی مناسب ریٹس ہیں اگر ہم سرونڈنگ کی سوسائٹیوں سے اس کو کمپیر کریں تو بہت بہت ہی مناسب ریٹس ہیں این ایف سی فیز ٹو کے اندر جو کہ ہر بندے کے لیے بہت مناسب ریٹ ہیں اور ہر انسان یہاں پہ کم بجٹ والا بندہ بھی یہاں پہ پلوٹ اور پروپرٹی پرچیز کر سکتا ہے تو یہاں پہ پانچ مرلہ کے جو ریٹس ہیں وہ ہیں منیمم بیس لاکھ سے لے کے چونتیس لاکھ تک تھرٹی فور لیکھ تک اس کے پانچ مرلہ کے ہیں ریٹس اس کے بعد دس مرلہ کی بات کریں تو دس مرلہ میں تھرٹی تھری لیکھ سے لے کے فیفٹی لیکھ تک اس کے ریٹس ہیں دس مرلہ کے اس کے بعد کنال کے اندر آ جائیں تو کنال کے اندر فیفٹی فائیو لاکھ سے لے کے نائنٹی لاکھ تک ہیں ان ایف سی میں کنال کے ریٹس تو جو کہ بہت مناسب ریٹس ہیں تو اس میں جو کٹنگ ہے وہ بھی تین کٹیگری کی ہے پانچ مرلہ ہے دس مرلہ ہے اور ایک کنال ہے جی ٹھیک ہے اچھا آنے والے وقت میں ان ایف سی فیز ڈو کا کیا سکوپ ہے جی آنے والے وقت میں ان ایف سی فیز ڈو کا بہت عالی سکوپ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ایف سی فیز ڈو کے اندر اس ٹائم جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو جو پروفٹ ہوتا ہے پروپرٹی کے اندر وہ اسی مد میں ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر آپ پلوٹ پرچیز کریں وہاں پہ ریٹس بہت کم ہونے چاہیے اس کی سراؤنڈنگ کی سوسائٹیز میں اور جو سراؤنڈنگ کی سوسائٹیز کا اور اس موجودہ سوسائٹی کے ریٹس میں جو گیپ ہوتا ہے اصل میں وہی پروفٹ ہوتا ہے تو جو لوگ آج این ایف سی فیز ڈو کے اندر انویسمنٹ کریں گے انشاءاللہ وہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے اور بہت زیادہ منافع ان کو ملے گا انشاءاللہ بہت شکریہ عاطف صاحب اگر کوئی پرسن آپ سے کونٹیکٹ کرنا چاہے آپ سے رابطہ کرنا چاہے اپنا ایڈریس اور اپنا کونٹیکٹ نمبر کرنے لیے بتا دیجئے ہمارا ایڈریس ہے میہ سٹیٹ مین کمرشل زون 150 NFC phase 2 جی ہمارا کونٹیکٹ نمبر 03034347331 بہت شکریہ عاطف صاحب شکریہ شکریہ